اسلام علیکم ورحمت اللہ تو سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو مرے پتہ ہے کہ آپ کا بڑا بھائی بھی ازاد ہو چکا ہے یکمی شہوال کو یعنی شیطانِ لعین چیلم میں بیٹھے ہوئے بزاری چھوکرے تُو نے حضرت رسول اللہ کی زادہ قدس کے بارے میں بکواس کی تھی مہاد اللہ سممہ مہاد اللہ تُو نے ان کو کل کا چھوکرہ کہا تھا تُو بزاری چھوکرہ ہے کیوں؟ چونکہ اس نے منجی ٹھوکی ہے ہم تجھے یہ بات بتلاگنا چاہتے ہیں انشاءاللہ پاکستان کی سردمین کو تیرے پتنگ کیا جائے گا تیرے ہاتھوں میں تکڑی کو لگوایا جائے گا تیرے پیروں میں بیڑیوں کو لگوایا جائے گا تجھے عمر قید کی صدا دلوائی جائے گی تو میں نے تو آپ کو پہلے بتایا ہے کہ میں نے ملک نہیں چھوڑنا جب تک کہ آپ کے آخری فرقے کا آخری بندہ قبر میں نہیں پہنچ جاتا اور اسی قبر پہ میں وٹری کا نشان بنا کے نہیں بیٹھ جاتا مرزا تو بیمان ہے مرزا تو دجال ہے مرزا تو زندیق ہے مرزا تو چھوڑا ہے مرزا تو ارباش ہے مرزا تو شوڑا ہے توں کان ہے سورا دے سوٹ مرزا تجھے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے یہ کیا بات کر دیا اب اہلے دیسوں کے بارے میں یہ بات کہتا ہے وعبیوں منحوسوں یزیدیوں بنو میا کے گھولاموں جلی نا تیری بھی جلی نا بنو میاں پہ تبرہ کرتا ہے بنو میاں کے بارے میں بھول جاتا ہے ان کے دم پہ پاؤں آتا ہے اور چیلم میں بیٹھے ہوئے بزاری چھوکرے کیا ہوگا میں میرے آتا تُو نے حضرت رسول اللہ کی ذاتِ قدس کے بارے میں بکواس کی تھی مہاد اللہ سمہ مہاد اللہ تُو نے ان کو کل کا چھوکرہ کہا تھا تُو بزاری چھوکرہ ہے سنیاں سی اسی ایک کوئی کلپ کٹیا سی کسی نے ہم تجھے یہ بات بتلا گنا چاہتے ہیں انشاءاللہ پاکستان کی سردمین کو تیرے پتنگ کیا جائے گا تیرے ہاپوں میں تکڑی کو لگوایا جائے گا تیرے پیروں میں پیڑیوں کو لگوایا جائے گا تُو جھے عمر قید کی صدا دلوائی جائے گی نا پول جو حضرت اگرام بھی قدر مجھے یہ بات بتلا گئے کہ آپ یہ کام کرنے کے لیے مرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ اگر جیلم جانا بڑا جیلم جانے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ جا جا کے بھاڑا لو آپ پہی بھاڑا مردان محمد علی جیلمی تُو پکا چورا ہے تُو کدر ہے تُو کبھی بھی اپنی بھل سے باہر نہیں آسکتا اور میں یہ بات کہتا ہوں اللہ کے فرل و کرم سے دس منٹ کے اندر تجھے زمین کے پر گرا کے دکھائیں گے اور تیرے یعن کا پوش ماتم کر کے دکھائیں گے یہ بلکل جھوٹ ہے کیسی چیخیں نگل رہی ہیں کہتا رو پاہی تو انہوں اصل مسئلہ دس نے کی ہے اے ویکانی وہابی کے ہاتھ کا زیبا ہوا بلکل سور کی طرح حرام ہے سر ادھر یہ سٹوری ختم نہیں ہوئی ہے یہ ڈانکی راجہ فلم یہاں پہ ختم نہیں ہوئی کہ ہمارے اہل سنت منجماعت کے علماء نے وہابیہ دیابنہ اہل حدیث شیعہ وغیرہ کو اہل سنت منجماعت سے خارج مانا ہے اور انہیں ان کے اقائد و کفریہ کے بنیاد پر ان کو کافر اور مرتد مانا ہے تُس ہی پہلے اپنا اسلام ثابت کرو گے پھر زارنل گال کرو گے ہاں 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 SHOH ہے ہی